موسیقی سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایزر بی نیوز اور میں ہوں انیلا قمل دیکھتے ہیں شہداد پور سانگر سے اسمان علی چوہان کی ریپورٹ شہداد پور کے علاقے اسامہ نگر سے تعلق رکھنے والے افراد مولا بکش پہنوار یاسین بنوار اور باکر علی پہنوار نے علاقہ مکینوں کے حمرہ احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے چو جمن خوصو پولیس اہلکار عمران اجن عزیز سنگراسی اور اقرار میمن پر الزام آئیت کیا کہ مذکورہ پولیس اہلکاروں نے ہمارے گھر میں گھس کر ہمیں اور ہمارے اہل خانہ پر تشدد کیا اور گھر میں موجود لاکھ روپے لوٹ کر ہم تینوں بھائیوں پر کیس داخل کر دیا انہوں نے الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ دوران کاروائی یاسین بنوار پر پولیس کے تشدد کے دوران اس کی گود میں موجود دو سال کی معصوم بچی آیت بنوار گر کر زخمی ہو گئی جو کہ زیادہ چوٹ لگنے کی وجہ سے بعد میں زخموں کی تاب نال آتے ہوئے ہیدر آباد میں انتقال کر گئی انہوں نے بتایا کہ مولا بخش پنوار کو سانگھڑ میں سوا کلو چرز اور یاسین اور باکر علی کو سفینہ کے کیس میں چالان کیا گیا زمانت پر رہا ہونے والے ان متاثرین کا کہنا تھا کہ پولیس نے ہم پر سرسر ظلم کیا ہے جس کا آر پی اے ہیدر آباد اور سندھائی کورٹ ہیدر آباد از خود نوٹس لے خود انکوائری کرائیں انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہونے والے اس ہنڈا گردی کے خلاف ہم سندھائی کورٹ میں اپیل داخل کریں گے مزید اپنے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں ایز ایڈ بی نیوز فاللو کریں ایز ایڈ بی نیوز کو یوٹیوب ٹویٹر اور فیس بک پر